تو جناب علی الحمدللہ آج ہم پہنچ چکے ہیں افتاری کرنے کے لیے سامنے جو ہے جنبز خضرہ نظر آ رہا ہے یہ پیکٹ جو ہمیں افتاری کے لیے ملا ہے اس کے اندر جو ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں یہ ہے مدینہ منورہ کا مشہور مسالہ جسے دقا کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو افتاری کے اندر جو ہے اجوہ خدور دی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللطفی چوہن جناب علی آج پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے کی افتاری جو ہم انشاءاللہ تعالی حرم شریف کے اندر کریں گے مدینہ منورہ کے اندر تو آج کا بیلوگ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے سلام پیش کریں گے فروز کے آباد جو ہم آگے بیلوگ کو کنٹیونیو کرتے ہیں سبحان اللہ کیا یہ خوبصورت منظر ہے گمبز خزراء کا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یہ خوشب ہے یہاں پر یہ ممبر ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے ریاض الجنہ کی جگہ یہ پورا ایریا جو ہے ریاض الجنہ کا ہے اللہم سلیم سلیم علیہ ربیہ حکمت السلام علیکم رسول اللہ اللہم سلیم سلیم علیہ ربیہ محمت الحمدللہ ہم سلام پیچ کر کر آئے ہیں یقین کریں اتنا اندل کو سکون ملا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کیا راحت ہے کیا سکون ہے یہاں پر تو انشاءاللہ افتاری جو ہے آج مسجد نوی کے اندر ہی ہوگی میں کوشش کروں گا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کہیں پر افتاری کروں اثر کی نماز آدھا کر لی الحمدللہ ریاض الجنہ کے اندر جو خوشبوں میں نے سنگی ہے دل کر رہا ہے کہ یہاں سے کچھ پرفیوم خرید کر جاؤں مدینہ منورہ کا بڑا مشہور برانڈ ہے احمد لیل اطور ان کے پاس چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی اچھی پرفیوم ہو کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر تراوی کے دوران اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں استعمال کرنا خوشبوں کیا ہی بات ہے چلیں جی انٹر ہوتے ہیں اور جو ہے نا احمد اطور کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں اچھا جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاہ ساتھ بھئی ہمیں کوئی اچھی سے خوشبوں آپ دکھائے ہیں اچھا جو ہے ریاض الجنہ جو ریاض الجنہ سے ملتی جلتی فریڈنس اچھا جی یہ دیکھ رہا ہے جی اچھا اس کو نا ایسے رگڑ کے نا ایسے اوہ 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 کیا سبرنا سخوشبوں جناب سب سے پہلے کہ اس طرح سے اربی اشترین میں داڑی کو لگائی جاتی ہے جب آپ نماز پڑھیں گے نا رمضان کے مہینے میں تراویہ تحجد نوافر جب آپ یہاں پر لگائیں گے تو آپ کو بائکہ دیکھ خوشبوں آئے گی اس کے اندر اس کے بعد جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے حجر اسود اچھا حجر اسود اللہ جی چلے جی دیکھتے ہیں یہ دیکھ رہے جی یہ ہم نے لگوا لیے حجر اسود ماشاءاللہ حجر اسود جیسی خوشبوں ہے کیونکہ کئی دفعہ میں نے الحمدللہ بوسا دیا حجر اسود کو تقریبا یہی خوشبوں ہوتی حجر اسود کو پر یعنی یہ حاجی یہ جو لے کر جائے گا اپنے ساتھ تو اپنے ساتھ ایک یادگار بھی لے کر جائے گا جو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اگر اس نے حجر اسود کو بوسا دیا ہوگا حجر اسود کی خوشبو سونگی ہوگی تو اس کو جب بھی یہ لگائے گا اس کو وہ احساس آئے گا وہ جو تصور آئے گا کہ میں نے حجر اسود کو بوسا دیا تھا یہ اس کی خوشبو ہے اچھا جی ان سے پوچھتے ہیں کوئی خاص خوشبو اور بھی کہہ رہے ہیں کہ کون کون سی دکھا ہے ابھی اس کے بعد جو لاس ہمارے پاس ہے کسوہ کسوہ جو کسوہ کعبہ جو ہوتا ہے گلاف کعبہ یار ان لوگوں نے تو ماشاءاللہ ہر چیز رکھی ہوئی ہے حجر اسود بھی رکھا ہوا ہے کسوہ بھی رکھا ہوا ہے اور ریاض الجنہ ریاض الجنہ بھی ہے یعنی جو آپ کی اہم یادے ہوتی ہیں مکہ مدینہ کے اندر وہ ساتھ میں آپ خریدتے ہو جائیں واہ جی واہ چلیں یار اچھا کروائیں ادھر لگا لیں ہائے ہائے برس جناب یار واقعی حقیقت ہے کیونکہ میں مکہ تو مکرمہ میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ حجر اسود کے اندر کیا خوشبو ہوتی ہے اور گلاف کعبہ کے اندر کیا خوشبو ہوتی ہے بلکل یہ خوشبو میچ کر رہی ہے اور کو چیز دکھا ہے یہ تو آپ نے دکھا دیا اس کے اندر اود ہے امبر ہے اور لیتر بھی ہے اور مسک بھی ہے ماشا اللہ مسک بھی ہے میں چیک کر کے دیکھوں لگا لوں ہاں کوئی بات آئی دی ہے ہاں خریدے نہ خریدے فریمی تو لگا لیں خوشبو ہے خوشبو ہے بھائی حرم کے ساتھ ہی ہے نماز پڑھیں گے جا کے انشاء اللہ آپ کو بھی عجر ملے گا اگر نہ خریدو تو نماز پڑھیں گے نہیں کوئی بات نہیں چلے جی چیک کر کے دیکھتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ پورا لگا لیتے ہیں جو اود میں نے استعمال کی ہیں بڑے 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 تقریباً اس جیسی ہے بلکہ تھوڑی سی ہلکی ہے دوسری جو ہوتی ہے ہیوی ہوتی ہیں وہ ناک پڑھ بندے کو ساس میں گھٹن ہوتی ہے یہ اس میں گھٹن نہیں ہو رہی وہ ہوتے ہیں جو پیور اود ہوتے ہیں پیور ہوتی ہے یہ سپری ہے سپری میں بھی پیور اود آتے ہیں یہ تھوڑا سا لائٹ ہے یہ تھوڑا لائٹ ہوتی ہے ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں یعنی ان کے مزاج کے مطابق ہیں جی صحیح ایسے ہی ہے نا کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان انڈیا کے لوگ وہ بلکل ہیوی نہیں پسند کرتے ہیں لائٹ پسند کرتے ہیں یہ ہے مرج مرج جو ماشا اللہ بھی کافی چل رہا ہے اچھا جی ماشا اللہ یار زبرست ہے ماشا اللہ یہ تو لیڈیز والی کو پرفیم دکھا دیں ضرور انشاءاللہ نہیں تو میں اپنے لیے لے کر جاؤں گا پھر وہ بیگم نراز ہو جائیں گی نہیں ایک میں اپنی بہنوں کے لیے بھی دیکھ کر رہا ہوں جو سبسکرائبر ہماری بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں نا جی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ مشہور ہے جو کافی عورتے پسند ہیں اچھا لیڈیز جی ماشا اللہ ماشا اللہ بہتری نے آپ لوگوں کو کافی زیادہ منی پرفیم دکھا دیں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو ساد بھائی مجھے باتا ہے کوئی اچھی سی دکھا دیں جیسا آپ نے شروع میں جب میں نے آپ کو رہودہ اتر لگایا اچھا تو آپ کے لیے ہمارے پاس وہی سیم فریگننس کا ہم لوگوں نے پرفیم بھی لونچ کی واہ جی واہ کون سے والا دکھا ہے تسی بھائی صاحب آپ یہ دیکھیں جی ماشا اللہ آپ نے روزے سے ماشا اللہ اس کا نام رکھا ہے روزے والی اور اس کا رنگ بھی جو ہے نا روزے کے کالین کی طرح یہ یہ دیکھ رہے جی روزے کا کالین ہے اس کے رنگ کی طرح ہے ماشا اللہ کھولیں کھولیں اس کو واہ جی واہ کیا بات ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں جی کیا زبردست پرفیوم ہے یہ آپ ہمیں کتنے ڈسکارڈ میں دیں گے جو میری ویڈیو دیکھ کر جہاں پر اگر آتا ہے تو سات بھائی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ بھی خصوصی ڈسکارڈ دیں کدھر دیں گے بھی آپ بتائیں انشاءاللہ ان کو جو ہے ہم آپ کے نام سے ٹین پرسنٹ ڈسکارڈ دیں گے ٹین پرسنٹ جی یعنی جو اصل ریٹ ہوگا اس کے بعد اس کے بعد ہمارے جو بھی فائزیز رہ گئے اسی پر ان کو ٹین پرسنٹ دیں گے اچھا ہم آپ ایک مند بات سنیں یہ نہ سنیں جب آپ یہاں پر خریدنے کے لئے آئے سب سے پہلے آپ خریداری کریں پھر بعد میں بتائیں کہ بھی ہم نے ویڈیو دیکھی تاکہ جو نے یہ سا نام کے ریٹ بڑھا دے مزا کر رہا ہوں ایسے مندے نہیں ہے یہ آپ ساتھ سے کچھ نہیں کریں گے یہ اصولی طور پر یہ ہے کہ پہلے آپ خریداری کریں پھر ان میں بتائیں کہ بھی ہم نے جو نے ویڈیو دیکھی ہوں ریٹ وغیرہ پوچھ لیں اس کے بعد ہم کو یہ بھی بتا دیں اور لازم آپ کا نام بتائیں نام بتانا ہے اور دیکھیں جو ویڈیو کا سامنے جو پرومو کورڈ آ رہا ہے چوہان ٹین یہ سکرین شوٹ لے کر آپ ان کو دکھا دیں تاکہ ان کو بھی کنفرم ہو جائے کہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر آئیں جی صحیح لیکن ہم کو لازم بتائیں تاکہ ہم آپ کے سب سکر اسکرین شوٹ اگر ناب بھی لے سکیں تو زبان سے بھی بتانا ہے زبان سے بھی بتا دیں کافی اب لطیف چوہان کی اب لطیف چوہان ایسے نے کسی اور یوٹیوبر کے دیکھ کر آئیں نہیں بتانا ہے اب لطیف چوہان بھائی کی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے تو ہمیں ڈسکاؤنڈ دیں تو دس پرسن جب بھی آئیں جب بھی آئیں سال کے بعد آئیں سال تک کبھی بھی آئیں چلے بھی سال تک رمضان کے اوپر نہیں یہ ہمیشہ کے لئے اوپر ہے اچھا ساد بھائی یہ کیا چیز ہے یہ ہمارا دکان کا سب سے ایکسکلوزیف پروڈک ہے کھول کے دکھائیں ماشاءاللہ وا جی وا کیا بات ہے ماشاءاللہ اچھا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گھر کے اندر بھی جو آپ اس سے سیٹ کر کر رکھ سکتے ہیں خوشبو چے کروائیں اس کی لگا لیں ہمیں اسے کیا آپ ابھی آپ نے اور لڈی لگائے ہو اور لگائیں تھوڑا سا لگائیں اس کی اصل خوشبو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل بندے کو پاتا آپ دکھ کس طرح سے خوشبو محسوس کر رہے ہیں ہمارے جیسے بندے میں لگا ہو اچھا جی یار یہ بڑی زبارت ہے حقیقت میں یار اب انہوں نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے یہ خریدوں کے وہ خریدوں کے وہ خریدوں جب آپ یہاں پر آئیں گے حقیقت میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے کونسی چیز لیں کیونکہ ہر عطر ایک سے ایک ہے اس کا نام کیا ہے علی الامر علی الامر اس کے معنی آتے ہیں لیڈر کے لیڈر کے یعنی کہ لیڈر لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں نہیں لگا تو کوئی بھی سکتے لیکن اس کا معنی ہی ہے معنی ہے علی الامر جو ہے نا قرآن مجید کا لفظ بھی ہے اور بڑا اچھا نام دیا انہوں نے علی الامر یعنی کہ جو پرسنلٹی ہوتے ہیں وہ لگائیں اور بندے کی پرسنلٹی بن جائے گی صحیح کیا بات ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ ہے علی الامر ان کے پاس روزہ کا جو ہے فریشر بھی ہے کیا بات ہے جو ماشاءاللہ جو حرم کے اندر جو ہے جو کالین کو فریش کیا جاتا ہے جی وہ اس طرح کی خوشبو ہوتی ہے اس طرح کی خوشبو ہوتی ہے ساد بھائی آپ ہمیں بخور دکھائیں جو عربی لوگ استعمال کرتے ہیں کیا زوردست ماشاءاللہ یہ دیکھنا ہے جی اچھا یہ جو لکڑیاں ہیں یہ خوشبو ہے جو آگ کا کوئلہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا اس کا پیس ڈالا جاتا ہے ایسی ہی ہے تھوڑا سا پیس اس کا ڈالا جاتا ہے پورا جو ہے نا گھر آپ کا ماتر ہو جائے گا اور خاص کر کے آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا جو وہ ہوتی ہے جو ایک چمی لے گھونتے ہیں جی سای اسی کے اندر وہ لوگ ڈالتے ہیں تو یہ والی ڈالتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی ڈالتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دھوان جو حرم کے اندر جو پھیلا رہے ہیں وہ دراصل وہ خوشبو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی جو ہے نا اسے رومال ڈال کر جو نا اسے ماتر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو نا یہ لکڑی ڈالی جاتی ہے یہ والی لکڑی اچھا اس کے اندر پھر مختلف جو نا انواع ہوتے ہیں رامدان 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 سنو آئی رمضان کی ساتھیں بڑھاتی ہے اللہ ہانے نعمتیں ہے یہ مغفرت بھائی جن ہم نے یہ لے لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں روزہ لے لیا ہے خاص محبت ساتھ بھائی کی جزاک اللہ خیر آپ بھی آئیں گے تو آپ کو یہ محبت دکھائیں گے دکھائیں گے نا بھائی انشاءاللہ یہ جتنے ہی میرے سبسکرائبر ہیں سمجھیں کہ میری فیملی ہے انشاءاللہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کوئی نہیں انشاءاللہ پکی بات ہے چلیں جی ہم یہ لے لیتے ہیں بھائی جن یہ میں لیا ہے یہ مجھے کافی اس کی خوشب پسند آئی ہے تو اسے چیک کریں گے اور آپ کو جو نا ویلوگز کے اندر میں دکھاتا رہوں گا کہ بھی ریویو دیں گے ہم اس کی اپننگ کریں گے چلیں جی چلتے ہیں پھر انشاءاللہ بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ رمضان مبارک آپ کو بھی رمضان مبارک جی رمضان مبارک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چلیں جی اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے چلیں جی چلتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کہ کیا مناظر ہیں احمد پرفیوم شوپ کی میں آپ کو لوکیشن سمجھا دیتا ہوں گیٹ نمبر 339 کے دائیں جنب تھوڑا سا اگر آپ آگے جائیں گے تو ہوتل آتا ہے اوبرائی ہوتل اوبرائی ہوتل کے مین گیٹ کے ساتھ ہی احمد پرفیوم کی شاب موجود ہے جیسے ہی چھتریاں بند ہو رہی ہیں جیسے ہی چھتریاں بند ہوئیں تو سامنے گمبز خضرہ ظاہر ہو جائے گا جناب علی الحمدللہ آج ہم پہنچ چکے ہیں افتاری کرنے کے لئے سامنے جو ہے گمبز خضرہ نظر آ رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد تو یہ پیکٹ جو میں ہمیں افتاری کے لئے ملا ہے یہ دہیر ہے جی تو اس کے اندر جو میں انہوں نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی سب سے پہلے یہ دیکھیں جی یہ ہے دہی اور یہ ہے مدینہ مناورہ کا مشہور مسالہ جسے دقا کہا جاتا ہے اور یہ ٹیشو بیبر اور ساتھ میں انہوں نے کوئی ملکہ ٹوفی دی ہے اور سب سے بڑی بات ہے اجوہ خجور یعنی کہ مدینہ مناورہ کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو افتاری کے اندر اجوہ خجور دی جاتی ہے سنت کے مطابق انہوں نے تین خجور دی ہیں تاکہ بندہ سنت کے مطابق خاص آگے ہیں ماشاءاللہ یہ مدینہ مناورہ معلوم کی زیافت ہے یہ حیاء کی طرف سے جو مسجد الحرام اور مسجد نبی کا ادارہ ہے یہ ان کی طرف سے افتاری ہے تو جو بھی یہاں پر ظاہرین آتے ہیں ان کو اس طرح سے جو نے افتاری کروائی جاتی ہے میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ سعادت بخش ہے آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں اور آپ لوگ بھی گمبت خضرہ کے سامنے افتاری کریں الحمدللہ پہلی افتاری یعنی کہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ پہلی افتاری اگر آپ کریں مجد نبی کے اندر اور بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں پڑوس میں تو اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہوگی یہاں پر بڑی عوام آئی ہوئی ہے اب ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں اصل رش ہے وہ ہے حرم کے اندر اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت منظر گمبت خضرہ کا بسم اللہ بسم اللہ یہ دہی ہے یہ مسالہ اس کے اندر ہم مکس کرتے ہیں دگا اس کو مکس کیا جائے کیسے مکس کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کھائیں گے بسم اللہ پھر اصلی مزا آئے گا بسم اللہ توڑا روٹی کے ساتھ چلی کرتے ہیں یار سب سے زیادہ جو مجھے مزا دے رہا ہے وہ اس کا مسالہ ہمارے ہم نے چاٹ مسالہ ہوتا ہے اس سے ملتا گلتا ہے یہ مسالہ ہے سفرے جو ایس امیٹے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا بلا سفرہ جو ہے یہ بھی اٹھائیں گے یہ جو اٹھانے والے آگئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آزان کے بعد جو تقریباً پانچ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے پانچ منٹ کا اندر آپ نے مکمل جو ہے افتاری کرنی ہے سفرے بھی اٹھا دینا ہے سفرے بھی اٹھا دینا ہے ساتمی شاپنے لکر آئے ہوئے ہیں اس کے اندر کچڑا ڈالا جائے گا امیت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی یہ تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے در اپنے لائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ